تو بھائی ویلکم ٹو ٹرائب آف سینما اینڈ ایڈ ایپیسوڈ آف پالی ووڈ ٹاک تو آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے رنجیت بابا سے ان کی جو مووی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیمبرگینی اس کی جوانا بھی نیوز لیزیر جوانا وہ فائنل آز کر لی گئی ہے یہ مووی بارہ مائی کو جوانا وہ سینما گر میں ریلیز ہو رہی ہے اور اس مووی میں رنجیت بابا کے اپوچیر جوانا وہ ہمیں ماہرا شرما جوانا وہ نظر آئیں گی اس مووی کے اگر کہانی کی بات کریں تو عشان چوپڑا جوانا انہوں نے اس کی کہانی لکھی اور وہی اس مووی کو جوانا وہ ڈریکٹ کر رہے ہیں ویسے بھی بہت جوانا کم ٹائم بچا ہے تو میرے حیال سے بھی جلدی اس کے جوانا گانے اور ٹریلر وہ جوانا وہ ہمیں ملنے والی ہیں دیکھنے کو تو جب وہ آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ مووی کیسے ہونے والی ہے اگلی اپڈیٹ کی بات کریں تو جو جہر اندعوہ کی مووی آ رہی ہے میڈل تو اس مووی سے جہر اندعوہ جوانا وہ کافی سارے پوسٹر جوانا وہ شیئر کر رہے ہیں تو یار مجھے تو پرسنی جا یہ پوسٹر جوانا بہت اچھے لگ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو یہ صرف مجھے اچھے لگ رہے ہیں یار آپ کو بھی اتنی انگیجنگ لگ رہے ہیں یار جس طرح یہ میڈل انہیں ہاتھ میں پکڑا ہوئے اور ہاتھ میں گن بھی پکڑی ہوئی ہے تو تھوڑی بہت سٹوری اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ یار وہ کچھ اچیومنٹ انہوں نے کی ہوگی اس پر ہمیں میڈل کی لیا ہوگا جیسے پانچ انگٹومٹ کی کہانی تھی تو یار میں اس مووی کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں جی آپ اس مووی کے لیے ایکسائٹڈ ہیں یا نہیں وہ مجھے بتائیے گا اگر اس کی کریڈٹ کی بات کریں تو منیش بھرڈ اس کو ٹریکٹ کر رہے ہیں اور جسی لوکہ نے اس کی کاندھی لے کی ہے لیکن میرا پرسنل انٹریسٹ ہے اس مووی میں وہ صرف یار جیر اندھاوہ ہیں میں بہت ایکسائٹڈ ہوں ان کو اس افتار میں دیکھنے کے لیے آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا کومیٹ سیکشن میں اصلا یہ مووی دو جون کو سنما کرو میں ریلیس ہوگی اگر یہ اپڈیٹ کی بات کریں تو گپی کروال کی مووی میں ترہاں چلتا ہے جو کہ ابھی زی فائی پہ سٹریم ہو رہی ہے تو اس کا میرا اپینین میں نے میں کوئی رویو نہیں ہے اس سے میں نے اپنا اپینین اپلوٹ کر کے ڈال دیا ہے چینل پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لنک دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ نے مووی دیکھ نہیں ہے تو زی فائی پہ آپ اس مووی کو جب بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کلی جوٹا مووی ہے وہ بھی جو چپال پہ سٹریم کر رہی ہے اس کا بھی جو میں نے اپنا اپینین ہے وہ میں نے اپنے چینل پہ ڈال رکھا ہے اس کی بھی لنک جوانا آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی آپ اس کو بھی چکوڑ درور کیجئے گا تو بھائی اگلی اپڈیٹ کی بات کریں تو حال میں ریلوٹ چل جن دی ہے جوانا بہت زیادہ جوانا اس مووی کو پریز مل رہی ہے بہت اچھی مووی وہ نکل گیا ہے میں نے ابھی تک وہ مووی نہیں دیکھی ویسے جیسے میں دیکھوں گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اگر اس کی جوانا سیکنڈ پارٹ کی جوانا وہ افیشیل انونسمنٹ جوانا میکرز نے کر دی ہے اور ریلیز جیٹ کے ساتھ کی ہے مووی کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہمیں پندرہ مارچ دوزار چوبیس میں جوانا دیکھنے کو ملے گا اور ایز یو جوال جوانا اس کی جو وہ ڈریکشن ہے وہ پرتاب سنگھ کر رہے ہیں اور اس کی جو کہانی ہے وہ جگدیب وڈنگ جوانا وہی لکھ رہے ہیں اور بھائی میں تو جوانا چل جن دی یہ ون کو دیکھنے کے لیے بھی تک بہت اکثر ہو رہا میکر نے جوانا وہ سیکنڈ پاس کی جوانا وہ انونسمنٹ کر دی تو یہی ہوتا ہے جب آپ کے سینما کو آپ کے جوانا آپ کی بنائی ہوئی مووی کو جب پریز ملتی ہے تو آپ میکرز کو جوانا کونفیڈنس آتا ہے کہ بھائی اس طرح کی جوانا سینما ہم بنائیں گے تو چلے گا تو یار یہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں کہ اس طرح کی سینما کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو بھائی اگلی اپ ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں تو راکیش دھون جو اس سے پہلے آجا مکسی کو چلی یہ حوصلہ رکھی ہے چل میرا پوت جیسی کی مووی کی کہانی جوانا وہ لکھ چکے ہیں تو وہ ان کے اپ ڈیٹر اپ ڈیٹر ہے کہ انہوں نے ایک مووی آننوس کی ہے جسما تو باردی کر لے تو اس مووی کو جوانا وہ ٹریکٹ بھی کریں گے اس کہانی کو جو وہ لکھیں گے بھی اور اس مووی کو پڑیوز بھی وہی کر رہے ہیں انہوں نے اس مووی کی جوانا وہ رلیسی ایٹ بھی جوانا فینلز کر لی ہے کہ چوتا فیروری جو ویلنٹان ڈے ہوتا ہے اگلے سال تب وہ اس مووی کو رلیس کریں گے اس کی جوانا انہوں نے اپ ڈیٹر کیوسٹ بھی آنوا اگر آپ وہ مش نک کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو جو نہ سبسکرائب کر کر کیے گا اب ہم بات کریں کہ جو حال ہی میں ٹیلر ریلیز ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو سب سے پہلے جو دلجید دوسانج اور نمرت کہہ رہا ہے کہ جوڑی کا جو ٹیلر آئے اس کے بارے بات کریں تو پرسنلی یار مجھے یہ ٹیلر کافی اچھا لگا سب سے پہلے جو چیز مجھے اس ٹیلر کی اچھی لگی وہ تو ہے بھائی اس کی کہانی جو عمر دیپ سنگ نے جو رہا لکھی ہے سب سے پہلے بھی وہی ہے کہ عمر دیپ سنگ جو رہا اس پوی کو ڈریکٹ کر رہے ہیں تو یار یہ دو چیزیں جب ہیں اور ساتھ میں جب دلجید دوسانج کا نام جڑ جاتا ہے تو بھائی we can't miss this collaboration اس سے ہٹ کے بھائی مجھے جو اس کا میوزک جو رہا ٹیلر میں بہت اچھا لگا جس طرح کے چمکیلا کے گانے ہوتے تھے اس طرح کا جو رہا میوزک جو سننے کو مل رہا ہے ویسے میکر نے سٹیٹمنٹ دیتی نا اپنے میوزک کو لے کے وہ مجھے ابھی ٹھیک لگ رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا میوزک جو رہا دس سال تک جو رہا وہ یاد رکھا جائے گا تو مجھے لگتا ہے یار دس سال سے بھی زیادہ جو رہا یہ میوزک جو رہا ہے کہ اتنا اچھا لگ رہا یہ میوزک اس سے علاوہ جو رہا دلجید اور یار نمرت کی کمیسٹری مجھے بہت اچھی لگی ایسے گپی گھر والا ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جیسے دلجید جو بھی چمکیلا کی بائیو پک کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دلجید دوسانچ ایک چمکیلا سے مووی جوڑی بنا چکی ہیں تو دونوں کی کہانیاں جو بھی کافی جو بھی سیمیل ہونے والی ہیں لیکن ایڈونٹ نو کہ یہ جو بھی چمکیلا کی بائیو پک ہے یا چمکیلا کے لائف سے انسپائر ہے مووی ایڈونٹ نو باؤٹ تیٹ لیکن سٹوری کچھ ویسی لگ رہی ہے جس طرح وہ گنز لے کے کوئی ان کو مارنے آ رہا ہے اور ان پر جو ایڈونٹ اٹیکس ہو رہے ہیں تو آئی پرسنلی جو ایڈونٹ ریلی ریلی ایکسائٹڈ فر دس مووی کیونکہ میں یار مجھے جو پرسنلی جو ایڈونٹ پنجابی سینما کا پیرڈ مووی جو ہوتی ہیں وہ مجھے بہت پسند آتی ہیں اس سے پہلے بھی پنجابی سینما میں جتنی پیرڈ مووی بن چکی ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی مووی جیسے انگری ایج بمبو کا ڈرابدہ ریڈیو اس طرح کی باجن ساتھ سٹا اس طرح کی موویز مجھے بہت پسند آتی ہیں تو یہ وہ فالی فیل دے رہی ہے آپ اس مووی کے لیے کتنی ایکسائٹڈ ہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا آگے بات کریں تو کہہ رہی ہوں جٹھا طریقہ جو ٹیزر وہ ریلیس کر دیا گیا ہے تو پرسنلی مجھے یہ ٹیزر جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک سا ٹیزر لگا کیونکہ ٹیزر کا مطلب ہے صرف اپنی ریلیس جو ہے نا وہ بتانے کا ویسے اس کا جو نا بجٹ جو ہے نا وہ کافی بڑا لگ رہے ہیں ابھی اس مووی کا پچھلی دونوں موویز سے جو نا زیادہ بڑی مووی نظر آ رہی ہے تو ٹیزر سے ہم کچھ اندازہ پسے لگا بھی نہیں سکتے بس صرف جے کاش بتائی ہے یہ ہمیں اس سے علاوہ جو ہے نا مووی کا سکیل بتایا گیا ہمیں تو وہ جو دونوں چیزیں نا وہ کافی اچھی لگ رہی ہیں تو کہانی کیا ہوگی وہ ہمیں ٹیزر میں دیکھنے کو ملے گی تو ویسے اس کا جو گانہ ہے کہہ رہی ہوں جو ٹائٹل وہ 18 اپریل کو ریلیس ہو رہا ہے تو ویسے جیسے اس کا ٹیزر آئے گا نا تو ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ مووی کیسی تھی کیا پوزیٹیو اور کیا نیگیٹیو تھے ویسے مجھے پرسنلی میں ایکسائٹڈ ہوں اس مووی کے لیے کیونکہ بھائی ہمارے بچپن کا نوستیلجیا جڑا ہو اس مووی کے ساتھ جیسے فرس پار تھا اور کمال تھا وہ آپ اس مووی کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلے ٹیزر کی بات کریں تو مائننگ مووی کا ٹیزر لیز ہوا ہے سنگا اور رانجا وکرم کی مووی آئی ہے مووی کو سمرانجیت ہندل کو ڈریکٹ کر رہے ہیں تو اس کا ٹیزر مجھے جیسے سٹارٹ ہوا تو کافی اچھا لگا سٹارٹنگ کے چالیس سیکنڈ ہے تیس چالیس سیکنڈ وہ میں بہت انگیج ہو گئے تھا لیکن اس کے بعد ٹیزر کہاں جا رہا تھا کیا ہو رہا تھا لیکن اس ٹیزر کو ہندی میں بھی ریلیز کیا گیا اور مراتی میں بھی کیونکہ یہ ہندی اور مراتی میں بھی ریلیز ہو گی پیجابی کے علاوہ تو یار مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ٹیزر کیسا تھا اچھا تھا بورا تھا آپ وہ مجھے ضرور دے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ویسے میں جب یہ مووی دیکھوں گا تو میں تب ہی آپ کو بتاؤں گا کہ مووی کیسی تھی مجھے ٹیزر ویسے تھوڑا تھا عجیب سا لگا مجھے نہ پسند آیا نہ بورا لگا بس ٹیک ٹاک سا ٹیزر تھا تو بھائی یہ ہی تک تھی یہ ویڈیو تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے مولا کسی اور ویڈیو میں ٹیزر ٹیزر تینکیو تو ہندی گانا نہیں سواگ رات ہے گھونگٹ اٹھا رہا ہوں آلے دس آکی دہ دہ گانا ہے سیمٹ رہی ہوں اپنی ہی باہوں میں شرما کے پتہ یہ بھی کیوں سیمٹری اگلی